ویلکم اسلام علیکم میرا رامح تسخیر اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم how not to get a million subscribers from عرفان جنہ جو بہت ٹائم بعد ان کا مین چینل پر ویڈیو آیا ہے جیسا کہ مجھے پتا ہے کہ ان کا content ان کے سکلز جو وہ ڈالتے ہیں ویڈیوز میں وہ مجھے بہت صحیح لگتے ہیں انسپائر کرتے ہیں کافی کچھ ہوا تھا ان کے بارے میں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں ان پر بہت سالس سوال ہوئے ہیں بینہ پوچھے لوگوں نے کچھ بھی چھاپا اپنی نیوز میں بہت کچھ ان کے بارے میں الٹا سیدھا بولا لوگوں نے نئے لیٹیسٹ ویڈیو میں مین چینل پر آئے ہیں کیا ان کا کمبیک ہے کیا یہ اب ریگولر رہیں گے کیا اب ان کی ویڈیوز آنا سٹارٹ ہوں گے وہ دیکھ کر باتے چلے گا بینہ دیری کی سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ آردی ویڈیو نا 10th feb 2020 میں بھی ایونٹ میں جو اکیل نوہ دیکھ رہا ہوں کہ میں یوٹیوب چھوڑ رہا ہوں یا کبھی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں لوگوں نے بہت کچھ بولا کہ چھوڑ گئے یوٹیوب اور ان کے مینٹر ہیم سے مجھے انزائیٹی ہے میں دو دین گھنٹے سے زیادہ سو نہیں پاتا تھا میں نے کہا اور میں باتروم میں چھپ چھپ کے روتا تھا تاکہ کھر میں کسی کو پتا نہ چلے میں نے کہا میں یوٹیوب نہیں چھوڑا نہیں ولوگ چھوڑا بس اور چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مجھے حکارت بری نظروں سے دیکھ رہا ہے مجھ پہ حس رہا ہے میں نے کہا مجھے اپنی منٹل ہیلت کی فکر کرنی ہے میں بس چاہتا تھا کہ یا تو یہ دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دے یا تو میں اس دنیا کو اکیلا چھوڑ دوں مجھے بس کچھ وقت چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ڈون سکتا ہوں اور اب اس بات کو سترہ مہینہ ہو چکے ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے خود کی تلاش میں اتنا وقت لگ جائے گا سترہ مہینہ اسی تلاش کے بارے میں ہے یہ کہانی اور ملین سبز اس کے بارے میں بھی بہت ارائگولر رہ کر ملین سبسکرائبر اور جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ ایک اچھی کہانی سنانے کے لیے you need three things یا humble beginnings سال ہے دوزہ سترہ تاریخ فرس جانوری تو ایک فریش سٹارٹ لے گا تجھے کانٹینٹ سوشل میڈیا سٹوری ٹیلنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تجھے بس تھوڑا بہت فوٹوگریفی کا شوق ہے تیرے پاس ایک آئیفن سیون ہے تُو وہی یوز کرے گا تُو ایک ڈیلی ولوگ سٹارٹ کرے گا تجھے پتا ہے کہ یہ چیلنج تو بہت مشکل ہے لیکن مزہ بھی بہت آئے گا تُو صرف کنسسٹنسی اور کونٹیٹی پر فوکس کرے گا پہلے ولوگ سے دکھائے میں نے ان کو کونٹیٹی سے آتی ہے ایسا تُو نے کہیں پڑھا تھا تُو ہر روز کام کرے گا سنڈے کو بھی اور روز صبح گیارہ بجے اپلوڈ کرے گا اور پھر لوگ تجھے نوٹس کرنا شروع کریں گے تیری ایک آڈینس بننا شروع ہوگی لوگ تیرا چینل سبسکرائب کریں گے جب تجھے سڑک پہ کوئی پہچانے گا تو تیرا دن بہتر سے بہترین ہو جائے گا لوگ تیرے ساتھ سیلفی لیں گے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے پھر پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا تو اپنی مرضی کا کام کرے گا اور اس سے اپنا خرچہ بھی چلائے گا یہ زندگی تو تجھے ہمیشہ سے چاہیے گا تیرے کچھ ہزار سبسکرائبز بھی ہو جائیں گے پھر تیرا اگلا گول ایک لاکھ سب ہوگا ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد تجھے کوئی سنس او اچیفمنٹ نہیں ہوگی بلکہ انزائیٹی ہوگی کہ تُو اگلی ویڈیو کب پوسٹ کر پائے گا تُو ولوگنگ کو اپنی زندگی کی نمبر ون پرائیورٹی بنا لے گا فرن سے اوپر فیملی سے اوپر اپنی خود کی منٹل فیزیکل ہیلتھ سے اوپر جس جس نے آج تک تجھے ڈاؤٹ کیا ہے تجھے ان سب کو دکھانا ہے کہ تُو ہلکا نہیں آئے گا تجھے ان سب کو بتانا ہے اور پھر ایک دن تیرے ایک لاکھ سبسکرائبز ہو جائیں گے تیری خوشیہ کی کوئی انتہا نہیں ہوگی تجھے لگے گا یہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے لیکن یہ فیلنگ صرف ایک دن رہے گی کیونکہ اب تیرے سامنے ایک نیا ٹارگٹ ہو جب ہنڈرٹ کے ہو ہی گئے ملین بھی مار ہی لیتے ہیں بس یہی سوچ کر تُو اس ریس میں دوبارہ بھاگنا شروع کرتے ہیں دوبارہ اور یہ رکتا نہیں ہے دو ملین چار ملین تس ملین کنفلیٹ ملین سبس کرنے کے لیے تُو دوبارہ میدان میں اترے گا تُو دنیا گھومے گا اور ٹرائول ویڈیوز بھی بنایا گا پھر تُو ہر ایک کومنٹ پڑے گا اچھے کومنٹس تیرا دن بنا دیں گے تُو کومنٹس پڑھ کے بلش بھی کرے گا لیکن یہ جو نیگیٹیف کومنٹس ہیں نا یہ تجھے رات کو سونے نہیں دیں گے تُو اپنے آپ سے وعدہ کرے گا کہ تُو اور محنت کرے گا تُو اور اچھی ویڈیوز بناے گا تُو ایک دن ان سب کا دل جیت لے گا یہی سوچ کر تُو دوبارہ ویڈیوز پبلش کرے گا اور وہی سائیکل ریپیٹ پہ لگا کے دوبارہ کومنٹس پڑے گا تب تک تیری سیلف ورث یہاں پہ فس چکی ہوگی کہ لوگ تیرے بارے میں کیا سوچتے ہیں تیری ایک اچھی خاصی آرڈینس بھی ہوگی لوگ تُو سے امید لگانے لگیں گے تیرے پاس دنیا میں ہر ہونے والے واقعے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور جب تُو اپنا اپینین دے گا تو یہ تجھے اٹینشن سیکر بھی بولیں گے یہ بولیں گے کہ تُو جان بوچ کے ایسی کانٹروورشل باتیں کرتا ہے تاکہ تُو لائم لائٹ میں رہے تُو سچ اور جھوٹ کے بجائے نیگیٹیو و پوزیٹیو ایمیج پر ٹرول ہوگا یہ تُو جھے فورس کریں گے کہ تُو اپنا اپینین دے اور پھر تجھے کینسل کریں گے جب تیرا اپینین انہیں پسند نہیں آئے گا تُو کوشش کرے گا کہ یہ سب بھلا گے اپنے کام پر فوکس کر تیرا گول ابھی بھی ملین سبسکرائبہ زی لیکن ایک دن تیرے سب سے قریبی رشتے دار کا انتقال ہو جائے گا اور تُو اس دن بھی ویڈیو اپلوڈ کرے گا تُو نے یہ سب شروع اس لیے کیا تھا کیونکہ تُو یہ انجوائی کرتا تھا لیکن پھر یہ سب ایک نوکری جیسا لگنے لگے گا تُو یا تُو پیسو کے لیے کام کرے گا یا ویلیڈیشن کے لیے اور ظاہر ہے جب یہ ہوگا تو تجھے اپنے کام سے نفرت ہو جائے گا پھر تُو اپنا ہر ایک لفظ ناپ تول کے بولے گا تُجھے اپنی کمزوریوں کے میمز پر لوگوں کو ہستا ہوا نہیں دیکھنا ہے تو ارثنٹک رہنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تُو اپنے آپ کو اپنے وجود کو اپنی شناخت کو ہی بھول گائے گا تُو اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ ارثان وہ ہے جو ان ویڈیوز میں نظر آتا ہے یا ارثان وہ ہے جو آف کیمرا ہوتا ہے پھر یہ تجھے بولیں گے دنس تی اولڈ ارثان یا جو بھی تمہارا نام ہو تب تک تیرے آٹھ لاکھ سبسکرائبز ہو چکے ہوں گے لیکن تجھے اور چاہیے اور تُو اس سب کی اولریڈی ایک بہت بڑی قیمت ادا کر چکے تجھے آواز اٹھانے پہ death threats ملی ہیں اور چپ رہنے پہ گالی ہیں تجھے انسائیٹی اٹاک سوگے جب بھی تُو کسی پبلک سپیس میں ہوگا تیرا heart rate 150 سے اوپر چلا جائے تیرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ جائے گا کہ ہر کوئی مجھ پہ حس رہا ہے میرا مزاق اڑا رہا ہے تُو کرونا سے پہلے ہی surgical mask پہننا شروع کر دے گا تجھے دو تین گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں آئے گی اور جب تُو سو رہا ہوگا تیرے گھر والے سمجھیں گے کہ شاید کوئی بہت بورا خواب دیکھ رہا ہے کیونکہ تیرا پورا جسم کانپے گا تُو ہر وقت بیمار بیمار سا لگنے لگے گا تیرا کوئی ویڈیو بنانے کا دل نہیں چاہے گا اور اگر بنائے گا بھی تو اس میں زیرو ایفرٹ ڈالے گا اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ تب تیرے ملین سبسکرائبرز ہو جائیں گے میں نے اپنے چینل کی شروعات یہاں سے کی تھی اور ملین پر یہ جگہ نہ ہو تو تھوڑا دورا سا لگتا ہے میرا نامرفان ہے اور سینز کچھ ایسا ہے تجھے یہی چاہیے تھا نا ملین سبسکرائبرز لیکن اس کے بعد تجھے کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا تجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس کے بعد زندگی میں اور کروں کیا کیونکہ یہ گول تو حاصل کر لیا ہر چیز ایک ریپلے کی طرح لگنے لگے گی ہر وقت تیرے ذہن میں ایک ایمپوسٹر جیسی فیلنگ ہر وقت نیگٹیف تھوٹس ہر وقت سیلف ٹا صرف کھاتے وقت تیرا دماغ خاموش رہے گا تو تُو ہر روز حلق تک کھانا ٹھوسنا شروع کر دے گا تجھے فیل ہوگا شاید یہ کوئی ایٹنگ ڈس آرڈر بنتا جا رہا ہے ہر روز ہر وقت سینے میں جلن رائزک کے بغیر تیرا دن ہی نہیں گزرے گا تیرا وزن 20 کیجی بڑھ جائے گا اور ہر روز پانچ لاکھ لوگ پچاس ہزار دفعہ تجھے ریمائنڈ کرائیں گے کہ تُو موٹا ہے بس یہی تیرا لائف سٹائل ہے کھانا سونا اور فون میں گھسے رہے ہیں پھر جب بھی تُو کھانا کھائے گا تیرے لیور میں درد ہونے لگے گا تُو ٹیسٹ کروائے گا اور پتا چلے گا کہ تیرے لیور کے اوپر چربی جمع ہو گئی ہے تیرا وائٹمین دی تقریباً زیرو ہے اور بلڈ فیٹ نورمل سے دس گنا زیادہ دس پرسینٹ نہیں ٹین ٹائمز ڈاکٹر تجھے بولے گا کہ اگر تُو نے اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کیا تو تیرے ہارڈ اور لیور میں پرمننٹ کامپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں تُجھے اس زندگی سے نفرت ہو جائے گی تُو باتھ روم میں چھپ چھپ کے روئے گا تیرے گھر والے پریشان نہ تُو بس دعا کرے گا کہ تیری لائف نورمل ہو جائے لوگ تجھے یہ سب سننے کے بعد بھی ناشکرہ بھولیں گے اتنا آسان ہوگا تیرے لیے پبلک ریاکشن پر ڈک کرنا تجھے دوبارہ اسی فلفلمنٹ کی تلاش ہوگی جو پہلے ویڈیوز بنا کے ملتی تھی تجھے دوبارہ ایک نیا چیلنج چاہیے ہوگا تُو ان کو بولے گا تُو یوٹیوب نہیں چھوڑ رہا تُو ڈو دفعہ بولے گا کہ تُو ولوگنگ بھی نہیں چھوڑ رہا بس اب تیری زندگی کا فوکس ولوگنگ نہیں ہے وہ تجھے پھر بھی اٹینچن سے پھر بھی تُو سوچے گا کہ اس سے پہلے کہ میں خود ختم ہو جاؤں میں اس سب سے ایک بریک لے لیتا تُو بولے گا بس مجھ سے اور نہیں ہوتا اور پھر تُو ڈیڑھ سال کے لیے اپنا مین یوٹیوب چینل چھوڑ دے چھوڑ دے تُو آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا جو شخص آئینے میں نظر آرہا ہے وہ تُجھ سے پہچانا ہی نہیں جائے گا تُو اپنے آپ کو بولے گا یہ میرا لو ہو سکتا ہے لیکن میں اس کو اپنا لویس نہیں ہونے دوں گا تُو زاکر خان کو کوٹ کرے گا پھر تُو ٹوٹر بھی ڈیلیٹ کرے گا سوشل میڈیا یوزج بھی کم کرے گا دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارے گا تُو انسسٹ کرے گا کہ اگر مجھ سے کوئی بھی بات کرنی ہے فیس ٹو فیس ملو تُو جرنلنگ شروع کرے گا چار سال میں پہلی دفعہ تُو اپنی زندگی میں کانٹنٹ ڈھونڈے بغیر اس کو جئے گا تُو دوبارہ رننگ سٹارٹ کرے گا تُو دوبارہ دس کلومیٹر بھاگنا شروع کرے گا تُو اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھ تُو جم جانے لگے گا تُو ویلیڈیشن اور فولفیلمنٹ کا فرق سمجھنا شروع کرے گا تھوڑا وقت لگے گا لیکن تُجھے فائنلی وہ موٹیویشن پھر سے فیل ہوگی تُو چاہے گا کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کروں دنیا کو اپنی آواز سنا تُو ان لوگوں کا شکریہ کرے گا جو تیرے ساتھ کھڑے رہے تُجھے فائنلی سمجھ آئے گا کہ سبسکرائبر کاؤنٹ تُجھے کبھی خوش نہیں کر سکتا اگر تُو اپنے کام سے خوش نہیں تُو پھر ایک دفعہ فریش تارٹ لے گا تُو سب کو بتائے گا کہ میری امی مجھے اپنی زندگی میں یہ سکھا کے گئیں کہ چاہے جتنی مشکلیں آئیں پریشانیاں ہیں جب تک تیری سانس چل رہی ہے تُو کبھی ہار نہیں مانے گا تُو بس لڑتا رہے گا پھل کی پرواہ کیے بغیر بس تُو محنت کرتا ہے جیو بھائی جیو اور یہ سب کہنے کے باد بس ایک ہی بات ہے جو رہے جائے گی تو سترہ مہینے بعد تُو دنیا کو بولے گا رفان جنے جو is back یا جو بھی تمہارا نام and that ladies and gentlemen is how you get a million subscribers so damn touching story we are to be continued اب سے literally happy love disclosure تو یہ تو ساری بات ہو گئی پاسٹ کی اب ہم ذرا فیوچر کی بات کر لیتے ہیں جس کو فگر آؤٹ کرنے میں مجھے سترہ مہینے لگتا ہے تو سین یہ ہے کہ اس کے بیچ میں میں نے ایک سیکنڈ چینل بھی بنایا for low effort content لیکن اس چینل کو میں نے نہیں چھا because this is very close to my heart ایدر ہم صرف high quality stuff ہی ڈالیں گے انشاءاللہ تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں in short documentaries about food culture in narrative shots explainers video essays self-improvement پہ ویڈیوز خوشی ہو رہی ہے ویڈیوز بھی میں یہ نہیں بول رہا ہوں ویڈیوز نہیں تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آگے آپ کو بہت مزانے والا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف lifestyle vlogs slice of life میری زندگی میں کیا چل رہا ہے اس کے around only this if you're expecting only this to happen on this channel تو then you might get a little disappointed تو آگے آپ کا فیصلہ ہے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنے 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 میں آپ کو judge نہیں we want your content اور اگر آپ اس چینل کو support کرنا جاتے ہیں and you want to help me make more videos like these and not have to sacrifice my creative freedom تو آپ مجھے patreon پہ سپورٹ کر سکتے ہیں نیچے لنک ہے اس کو جب آپ کھولیں گے ساری description آپ کو مل جائے گی patreon پہ مجھے ایک الگ ویڈیو بنانی ہے وہ کسی اور دن بات کریں گے لیکن ابھی soft launch اور اگر آپ monthly patreon کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں and you just want to support one time نیچے buy me a coffee کا link ہے تو you can buy me a coffee مجھے آخری بات یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو کے شروع میں ایک ویڈیو آئی تھی i quit وہ کہاں وہ کہاں کا اگر آپ اس سوال کا جواب دھون رہے تو آپ کو یہاں کئی کلک کرنا پڑے اور 12 منٹ 45 سیکنڈ پہ جائیں گے تو آپ کو جواب مل جائے right full disclosure ہو چکا ہے that 's it and yeah i hope you like this video i work really hard on it bye 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 ڈھیک motivation emotions and بہت کچھ تھائیس ویڈیو میں explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان فان نے خود ہی سب کچھ بول دیا اس میں بہت بہت ہی ویڈیو تھا and literally this is اتنی محنت کے ساتھ آپ کو ویڈیو دکھائی دی ہے اس میں اتنی محنت ہوئی ہے ویڈیو میں تو یہ ہے quality tent جو عرفان بناتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے پرسند رہن کے کنٹینٹ ریپریشن سے انگزائیٹی سے بہت ساری لیویل سے نکل کر اب نیا افتار لے کر آئے ہیں سج میں جو ان کا سٹائل ہے جو ان کا بات کرنے کا جو پوٹری کرنے کا ایک سٹوری کو جو انداز ہے اس میں بہت محنت کرتے ہیں یہ اور اسی کی وجہ سے جو تھا دھیان تھوڑا سا الگ چلا جاتا ہے جس کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ ملینز کروں گا میں نے بہت ساری لائف کو جینے سے چھوڑ دیا تھا بہت ہی ڈیفکال ٹائم سے گزرے ہیں انہوں نے بتایا بیماری لیور پر چربی دل کی کچھ پرابلم ہونے والی تھی تو بہت ساری چیز ہونے لگی تھی انہوں نے جم سٹارٹ کیا تھا جس کی سٹوری ہمیں نے انسٹا پر دیکھی تھی حمز ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں نے ان کے دوست بغیرہ نے تو سارا کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں اس کے پیچھے کہانی آج کلیر ہوئی ہے and heads off to this man جس نے اتنا کچھ کرنے کے بعد comeback کا سوچا and بہت کچھ جھیل کر یہاں تک آیا ہے ہم لوگوں کو بہت کچھ دینے آیا ہے intent آنے کا انتظار ہے مجھے آپ کو سب کو جو ان کے ویوئرز ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں کومنٹ کر بتائیں آپ کو کیسے لگائیے ویڈیو بس اس ویڈیو میں اتنا سارا کچھ بولنے کو ہے نہیں پھر بھی میں شاید کچھ بول دیا ہوگا and جائے link description میں جا کر motivate کریئے ارفان جنہے جو حالان میرے پاس اتنے لوگ نہیں دیکھنے والے پھر بھی thumbs up for this man